انفارمیٹیو لرننگ پوائنٹ کے محضر ناظرین اسلام علیکم دوستو آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا کرنے کے لیے ایک اور علمی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حضرت میں حاضر ہوئے ہیں تو چلو چلتے ہیں آج کے اپنے اس ویڈیو کی جانے ناظرین اکرم کافی عرصہ پرانی بات ہے ایک بڑا آدمی کانچ کے برکنوں کا بہت بڑا ٹوکرا سر پہ اٹھا کر شہر پہنچنے کے لیے جا رہا تھا چلتے چلتے اسے الکی سے ٹھوکر لگی اور کانچ کا ایک گلاس ٹوکرے سے فسل کر نیچے آ گیرا اور ٹوٹ گیا بڑا آدمی اپنے رفتار سے چلتا رہا جسے کچھ ہوا ہی نہ ہو پیچھے چلنے والے ایک اور راگیر نے دیکھا تو باگ کے بھوڑے کے پاس پہنچا اور کہا بابا جان آپ کو شاید پتا نہ چلا ہو پیچھے آپ کا ایک برطن گیر کر ٹوٹ گیا ہے بھوڑا آدمی اپنے رفتار کم کیے بغیر بولا بیٹا مجھے معلوم ہے راگیر حیران ہوگے بولا بابا جی اگر آپ کو معلوم ہے تو اب رکے نہیں بھوڑا شخص بولا بیٹا جو چیز گر کر ٹوٹ گئی اس کے لیے اب کیا رکھنا بالفرض میں اگر رک بھی جاتا ٹوکرہ زمین پر رکھتا اس ٹوٹی ہوئی چیز کو جو اب جڑ نہیں سکتی کو اٹھا کر کیا دیکھتا افسوس کرتا پھر ٹوکرہ اٹھا کر سر پہ رکھتا تو اس میں اپنا ٹائم بھی خراب کرتا ٹوکرہ رکھنے اور اٹھانے سے کوئی اور نقصان بھی کر لیتا اور شہر میں جو کاروبار کرنا تھا افسوس اور پرشانی کے باعث وہ بھی خراب کرتا بیٹا میں نے ٹوٹے ہوئے گلاس کو وہیں چھوڑ کر اپنا بہت کچھ بچا لیا انفرمیٹیو لرننگ کو ایٹ کم حضرت ناظرین ہماری زنگی کی بھی کچھ پرشانیاں بھول جانا ہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے اور ان کو چھوڑ کے آگے بڑھنا ہی زنگی میں آپ کے لیے اہم ثابت ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ بوجھ ہوتے ہیں جو آپ کے رفتار کو کم کر دیتے ہیں وہ پرشانیاں اور وہ مسیبتیں اور وہ بوجھ آپ کی مسیبتوں اور پرشانیاں گیر لاتی ہیں آپ کے رفتار کو کم کر دیتے ہیں آپ کے مشاقت کو بڑھا دیتے ہیں آپ کے لیے نئی مسیبتیں اور پرشانیاں گیر لاتے ہیں آپ کی مسکراہت کو چھین لیتے ہیں آگے بڑھنے کا حوصلہ اور چاخت ختم کر ڈالتے ہیں حضرت ناظرین آخر میں ہم اس دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پرشانیوں و مسیبتوں اور نقصانات کو پول کر آگے زندگی پر بڑھنے کی توفیق اور حیمد اتا فرمائے اپنا بہت خیار رکھے گا اپنے ساتھ بسنے والوں کا بہت خیار رکھے گا ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ